ٹائم زیادہ تھی نہیں ہوگیا یا سردی تھی نہیں لگتی جو نہیں نہیں دا آرہی تا پھر کہہ دو صدوان اللہ اچھی آواز میں پاوز بلد دو صدوان اللہ ناد خانی کا سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ کچھ ہی منٹ آباد کاری ساتھ بھی تشریف لے آئیں گے یہ جو لفظ ناد ہے اس کا معنی کیا ہے اور لفظ ناد کس ہستی نے مختصر کیا اور سب سے پہلے حضور کی ناد کس نے لکھی لفظ ناد اس کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا اور اس کا لاحی معنی ہے حضور کے حسن و جبال کا تذکرہ توجہ بھئی میں فلم میں بیٹھے ہو توجہ سے سنو اسطلاحی معنی ہے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا اور یہ جو لفظ ناد مختصر کرنے والی ہستی ہے نا وہ کوئی عام ہستی نہیں وہ مولا علی کرم اللہ و جھل کریم کی حسنی ہے اور سب سے پہلے ناد لکھنے والا بکھرانہ بھی کئی اور نہیں ہے وہ آپ کے والدِ گرامی حضرت ابو طالب ناد کا سلسلہ بھی آپ سے شروع ہوا آپ نے ناد کب لکھی جب مکہ میں کہر پڑا تھا خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھتھ تھے کافر ان کو پوچھتے تھے سجدہ ریز ہوتے تھے کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے بارش نہیں ہو کافر کہتے ہیں کہ جو کام ہمارے بھتھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کام حضرت ابو طالب کر سکتے ہیں آؤ ان کے پاس چلتے ہیں کافر چلے حضرت ابو طالب کے پاس ادھر حضرت ابو طالب گھر سے نکلے میرے آقا کریم کی عمر دو سے ڈھائی برس ہے دو سے ڈھائی برس آپ مکہ کی طرف چل رہے ہیں ملاقات ہوئی کافر کہتے ہیں ابو طالب مکہ میں شریف کہہ پڑھا بارش نہیں ہو رہی ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں آپ دعا کیجئے نہ اپنے خدا سے بارش ہو جائے حضرت ابو طالب ایسے جھکے میرے کریم آقا کی عمر دو سے ڈھائی برس ہے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے حضرت ابو طالب دعا کرتے ہیں پلورتی گالِ عالم تجھے محمد کے چہرے کا بارستہ مولا بارستہ نے مولا بارستہ نے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے بارش شروع کر اور چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے حضرت ابو طالب نے جو اشار لکھے تھے وہ حضور کی پہلی نال کہیے ذرہ سبانہ جس جس کو سمجھ آئیے وہی دے لگا سکتے ہیں کریم آقا کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے جو اشار لکھے تھے نا وہ حضور کی پہلی نال تھی اب یہ نال خانی کا سلسلہ شروع ہوا صحابہ کی باری آئی صحابہ نبی حضور کی نال پڑھی اماموں کی باری آئی تو امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی بھی بولے سب سے اولا اولا ہمارا نبی جیسے جیسے سب کی باری آئی حضور کی نال لکھتے گئے پڑھتے گئے جب دلیوں کی باری آئی بولرا میں ایک تاجدار بیٹھا ہے جسے پھر محولی شاہ کہتے ہیں آپ نے بھی حضور کی نال لکھی اور آپ نے ایسے نہیں لکھی جیسے جیسے کریم آقا کو دیکھا ویسے ویسے حضور کی نال لکھی بابا جی کہتے ہیں کہ میں ہمرا کی وادی حج کر کے نبی نے کے قریب ایک وادی ہے ہمرا میں حج کر کے وہاں پہنچا نہ میری آنکھ لگی تو کریم آقا تشریف لے آئی گفتگو کی باتیں کی فرما جیسے ہی کریم آقا واپسے کا سفر کرتے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی رکھی میں دوتا رہا روتے روتے مدینے پہنچا حضور کے جالی کا تبار کیا روتے روتے میں گھر پہنچا گھر بیٹھے تو بابا جی رو رہے ہیں بچے پوچھتے ہیں بابا آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی بابا جی کہتے ہیں آج سکھ مطران جیبا دھی رہی ہے سکھ کہتے ہیں تان کو کشش کو دوری کو ویسال کو ویچھوڑے کو بابا کس سے دوری کس سے دی چھوڑا کہا نانا سے بابا کسی دوری کہا میں ہمرہ تھا حضور آئے میری دید ہوئی پھر میری عید ہوئی بابا جب ہمرہ حضور آئے تو ہمرہ کی وادی کی چمک دمک لہر مہک سب بتائیے نہ ہمیں بھی بتائیے نہ حضور آئے گا بولے تو بول کیسے لگے چلے تو چال کیسے لگے فرمائے رات سے ہنی چنور گی مٹی خوابتے ہو ہمرہ وادی کی تکے آچانک میں آسی اتیفو سرام انطلاتی ہی وششد بھلا من بفراتی ہی فسکر تیونا من نظراتی ہی نینہ دیاں فوجہ شر چڑیاں او دے حق مہار زمانی ہے ایتھے گوما کے لئے انسانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی اج سکمت راہ دیودھے ریئے کیوں دلڑی اداس گنریئے دولو بچے شاہ کی چگیریئے اج نے نہ لایا کیوں جڑیاں بچے دوسرے ہیں بابا حضور جب آئے جبہ مبارک کہتا ہے کیسا تھا فرمایا جبہ تو ہی دیا سے پیتن متھے تاج رسالت زویا فضل نوٹھے ذلف جیویں چڑیا ساون دو ابرو کورس مثال جسن لبا سلخ آخا کے لال یمن چھتے دند موٹی دیا ہن لڑیاں این حسنی دا یونوانا کھاں رب سجدی برہاں نہ کھاں یا یکی آنڈا برہاں نہ کھاں اس صورت نو میں جاں جانا کھاں کے جان جہانا کھاں سچے آخان کے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بنیاں بابا جی کہتے ہیں میں روتے روتے پھر مدینہ پہنچا فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا انہا سکھ دیاں تے کرلاؤں دیاں تے انہا مرمر چھاتیاں پاؤں دیاں تے شالا وطے آون جیوں گھڑیاں کی جنوں بشر کی شاہو گدا بکھی جسوی نصیر او شان خدا اٹھے ہوشتے موہ بولی اٹھا پہ زبان خموش نہ رہے اٹھے ہوشتے موہ بولی اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں حسنہ کا ماں اکملہ کا کتے میں گہرے علی کتے دے بھی سنا غستاخ اکھیں گے تے جویں گے Тہا بہ merciful !!!! ، جویں گے ، ، موسیقی